سب دیکھنے والوں کو میری طرف سے سلام کیسے ہیں آپ سب اور میں بھی الحمدللہ ٹھیک شکر ہے اللہ کا آج بس صبح اٹھتے ہی سب سے پہلے آنکھ کھولتے موند ہوتے ہی ہم جو ہیں وہ گاڑی کی طرف لپکے ہیں کیونکہ آج تھا اتوار تھی اتوار تھی ہاں آج اتوار تھی تو آج کچھ گراج سیل جو لگتی ہیں یہاں پہ ان کا کچھ دن تھا تو بھائی نے دیکھا ہوا تھا کہ یہاں پہ کسی پتہ نہیں کوئی علاقہ ہے وہاں پہ ہوگا گراج سیل تو ہم لوگ اٹھتا ہی سب سے پہلے ناشتہ بھی نہیں کیا کچھ بھی نہیں کیا بس موند ہویا اور بھائی کی طرف بھاگے ہیں تو یہاں پہ یہ گراج سیل وغیرہ لگتی رہتی ہیں ہاں پہ مختلف چیزیں ہوتی ہیں گھروں کی انہوں نے رکھی ہوئی اور لوگوں نے اور صبح صبح اٹھ کے بیٹھے ہوتے ہیں یہاں سے چھ ساڑھے چھ بجے سٹارٹ کر لیتے ہیں سیل کو اور جو چیزیں ان کی استعمال میں نہیں ہوتی ہیں وہ سب باہر رکھ دیتے ہیں کہ اگر کسی کو خرید رہا ہے تو وہ بہت کم ڈالرز میں جو ہیں وہ بیچتے ہیں کچھ ہوتے ہیں لوگ جو کہ بہت مہنگا مہنگا بھی رکھی ہوتی ہیں انہوں نے چیزوں کو لیکن جس حساب سے پھر چیزیں ہوں گی اور ان کی قیمت بھی اگر سستی ہوگی تو پھر لوگ اسی طرف جائیں گے تو ہم بھی یہاں پہ آئے تھے اور صبح صبح کافی یعنی کافی جگہ تھی جہاں پہ ہم لوگ گئے کیونکہ ساتھ ساتھی گراج سے لگوی تھی ایک ہی جگہ پہ دو تین لوگ جو تھے اپنے اپنے گھروں میں یہ گراج کھول کے تو بیٹھ ہوئے تھے تو یہاں پہ جو تھی ساری چیزیں تقریبا نہیں تھی یہ بیگز وغیرہ اور جوتیاں اور سب کچھ یہ جو تھی یہاں پہ سیل کرنی تھی لیڈیز جو تھی چار پانچ یہ سب کسی سپر سٹور میں کام کرنے والے تھی چائنیز اور وہاں سے شاید یہ سامان لے کے آتی ہے تو یہاں پہ آ کے سیل کرتی ہیں تو یہ تقریبا نیا سامان تھا سارا ان کے استعمال کی چیزیں یہ نہیں تھی اور انہوں نے کافی مہنگی بھی لدائی ہوئی تھی شاید جیسے مارکٹ میں ملٹی ہوں گے اس سے کم ہی ہوں گی لیکن ان کی قیمت پھر بھی گراج سیل کی حساب سے وہ بھائی کہہ رہے تھے کہ کچھ زیادہ ہی رکھی ہوئی ہیں انہوں نے لیکن یہ ہے کہ ان کی ساری چیزیں جو ہوتی ہیں وہ بہت جلدی جلدی بھگ جاتی ہیں صبح صبح ہی تو ہم یہاں پہ آئی تھے ہمیں تو اسی کوئی چیز نظر نہیں آئی کوئی خاص لینے والی بس ہم تو کیا کہتی ہیں ونڈو شاپنگ جو ہوتی ہیں نا وہ کر رہے ہیں تو دیکھ رہے تھے ہم لوگ کے کیا کیا پڑا ہوئے کیا نہیں پڑا ہوئے اگر کوئی چیز کام کی نظر آتی تو شاید میں بھی لیتی کچھ تو ایک جگہ سے نکلے دوسری پہ دوسری سے نکلے تیسری پہ اسی طرح صبح صبح جو نا یہ صبح کا ٹائم ہے ابھی سورج جو ہے نا نکلائے تھوڑی دیر ہوئی ہے اور بڑا ٹھنڈا ٹھنڈا سا موسم تھا اور اس ٹھنڈے موسم کے جیسے میں نے بھی وہ آہ لانگ کوٹ جو ہے وہ پہنا تھا تھوڑا بہت صبح کے ٹائم ٹھنڈا تھا لیکن یہ ہے کہ بعد میں پھر جب دھوپ تیز ہوئی تھی تو موسم ٹھیک ہو گیا تھا پھر ہڑی کی ضرورت نہیں رہی تھی تو یہاں پہ بھی یہ کافی سامان جو تھا وہ نیا تھا گھر کی چیزیں تھی اور کپڑے تھے کچھ ایسے کیونکہ بعض لوگ یہ آہ جو ہے نا کام آہ حالی یہ گھر کا سامان بھی نہیں رکھتے کچھ لوگ ہوتے ہیں جنہوں نے یہ بقاعدہ اپنا بزنس منایا ہوتا ہے اپنے گراج میں چیزیں رکھی ہوتی ہیں بڑے بڑے کارٹن وغیرہ پڑے ہوئے تھے اور اس میں چیزیں پڑے ہوئی تھی تو وہاں سے وہ نکال کے بھی سیٹنگ کر رہے تھے تو اس کے بعد یہ ایک اور یہاں پہ ایک چرچ تھا یا کوچھ ایسے جگہ بنی ہوئی تھی جہاں پہ بھی انہوں نے سیل لگائی ہوئی تھی اور یہاں پہ بھی کافی زیادہ چیزیں تھی تو یہاں پہ بھی ہم نے ایک دو چیزیں جو ہیں وہ دیکھیں لیکن یہاں پہ زیادہ چیزیں جو مجھے نظر آ رہی تھی وہ آہ یوز چیزیں تھی تو یہ ساتھ ایک درخت لگاوا تھا وہاں سے ہم نے سیب اتا رہے ہیں سیب بہت مٹھے مزے کے سیب تھے اور جہاں پہ ہم نے گاڑی کھڑی کی تھی وہیں پہ یہ سیب پہ ترختا تو بس یہ سیب لیے کیونکہ ناشتہ تو کیا نہیں تھا ہم نے تو یہاں پہ گھومتے گھومتے کافی ٹائم ہو گیا بہتا تو بھوک بھی لگی ہوئی تھی اس لیے پہ یہ کہ سیب کھا کے تھوڑا سا گزارا کر لیا اور صبح صبح کی یہاں کی واق جو ہے وہ بہت اچھی لگ رہی تھی موسم بھی بڑا اچھا لگ رہ تھا تو خیر پھر ہم جب واپس گھر آئے ہیں تو جلدی سے پھر آکے بارہ بچ گئے ہوئے تھے ناشتہ وغیرہ بنایا اور یہ ناشتہ کیا تو گاڑی میں تو ہم یہی سوچ رہے تھے کہ شاید کہیں سے حلوہ پوری مل جائے تو ہم وہ کھا لیں گے لیکن کوئی آپشن نہیں تھا حلوہ پوری کا تو پھر یہی بس کھانا وغیرہ کھایا اور یہ سٹرابریز جو یہ میں بہت مس کر رہی تھی میں نے یہ سٹرابریز بھی لیں ہی تھی اور انس کو میں نے چوکلٹ کے ساتھ کھایا ہے واہ کیا مزا تھا اس کا تو بس یہ ہے کہ آج ان کا پروگرم ہے بار بی کیو کا اور شام کو بار بی کیو کریں گے تو ابھی جو ہے وہ ایسے ہی ناشتے کے بعد جو ہے نا ہم لوگ پھر ذرا باہر کا چکر لگا رہے تھے تھوڑا سا کہ باہر کا موسم دیکھتی ہوں کیسا ہے باہر کا موسم دھوپ بھی ہے لیکن وہ کافی اچھا موسم تھا تو ابھی ہما اور سنا وہ بھی آئیں گی اور یہ تھا کہ آج کیونکہ ہمارے جانے میں بس ایک ہی دن رہ گیا ہوا ہے تو ہم نے سوچا کہ وہ جو کریزی بین کا جب میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیا تھا تو وہاں پہ جا کے کچھ دیکھتے ہیں اگر کچھ ہمیں ملے گا تو ہم لیتے ہیں یہ آج پچیس ڈالر والا دن تھا اور یہاں پہ بڑے بڑے باکس سب بند پڑے ہوئے تھے چیزیں بند پڑی ہوئے ہیں آپ کو بتایا تھا نا یہاں پہ وہی چیزیں آتی ہیں جو کہ آہ انکلیم پارسل ہوتے ہیں جو کوئی ایمازون سے اور در ادر سے ای بے وغیرہ سے منگواتا ہے اور ان کو رسیب نہیں کرتے ہیں وہ سارے پارسل جو ہیں وہ یہاں پہ آتے ہیں ان کے پاس اور یہ آگے یہاں سے بیشتے ہیں تو یہ آج پچیس ڈالر کا دین نیا جو بھی چیز یہاں پہ پڑی ہوئے ہیں وہ پچیس ڈالر کی ہیں سب چیزیں پچیس ڈالر کی نہیں لگ رہی تھی کچھ کم میں بھی تھی اور اس کے بعد یہ ٹیم ہوتن سے یہ سکوچر کہتے ہیں اس کو سکنچر کہتے ہیں شاید کچھ تو یہ سٹوبری کا جوس تھا مجھے تو اتنا اس کا ٹیسٹ سے اچھا نہیں لگائے کیونکہ یہ تھوڑا کھٹا کھٹا بھی تھا بلکہ میٹھا میٹھا نہیں تھا اور زیادہ ٹھنڈا بھی نہیں تھا تو واپس گھر پہ آئے تو یہ آکے چائے وغیرہ کا کیا ہوا تھا انتظام ہماری بھائی 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 بھی کہیں گے کزن بھی کہیں گے باچی بھی سب کچھ ہیں وہ تو انہوں نے یہ سموسے وغیرہ بنائے ہوئے تھے خود ہی فرائی کی ہوئے تھے سموسے اور ساتھ میں یہ چائے تھی تو ابھی تھوڑی دیر میں یہ تھا کہ سنا اور علی بھی آئیں گے اور ہما اور اس کی فیملی بھی آئے گی تو انشاءاللہ سب ہی کی دن باقی اس کے بعد ہم نے یہاں سے چلے جانا ہے تو بس یہ سموسہ جو تھا یہ علو کا سموسہ ہے اور بہت مزیدار سموسے تھے کرسپی سے کیونکہ ابھی ابھی تو فرائی کیے تھے اور گرمہ گرن تھے تو چٹنی بھی بہت مزے کی تھی گرین بھی اور یہ تو بس یہ کہ اب انتظار کر رہے تھے تھوڑی دیر تک آئے گی سنا تو ان سے ملاقات ہوتی ہے تو ماشاءاللہ دیکھ لیں آگے ہوئے سنا اور یہ زائریہ بیٹھی ہوئی ہے اور ساتھ میں شامیر ہے اب یہ ساتھ ساتھ جو ہے بار بی کیو کے لیے گریل کا سمان بھی بن رہا ہے سبزیاں وغیرہ کٹ رہی ہیں اور سب اپنے اپنے کاموں میں مصروف ہیں تو یہ جہاں پہ میں نے آپ کو بتایا تھا نا یہ پودے ہیں جو ان کے ساتھ کانٹے لگے ہوتے ہیں تو یہ اگر ان کے اوپر پاؤں آجائے تو یہ بہت چپتے ہیں تو یہ گھاس کی اوپر اگے ہوتے ہیں تو یہ تھا کہ اب یہاں پہ بار بی کیو کرنے لگے تھے تو یہاں پہ کھڑے ہونے کی جگہ پہ یہ کانٹے لگ ہوئے تھے تو یہ یہاں سے تھوڑے سے جو ہے نا نکال لیں ہیں تاکہ پاؤں میں چوبے نہیں اور بچے بھی پھر رہے تھے تو بچوں کو بھی پاؤں میں لگنا چاہیں گے دیکھتے ہوئے تو بڑا مزا آ رہا تھا یہ کہ یہ کیسے آسانی سے نکل رہے ہیں یہاں سے ایک دفعہ پہلے بھی میں نے یہ ویڈیو شیئر کی تھی اس میں بھی ایسے ہی نکالے تھے تو یہ بیس آنا جو ہے وہ نکال رہی ہے یہ سارے جو پاؤں میں آ رہے تھے سامنے سامنے جو تھے تو اس سے نکالنے سے یہ ہے کہ چلنے پھرنے میں آسانی ہوگی تھی کانٹے چوبنی رہے تھے اور یہ بار بی کیو کا سمان ہے بار بی کیو بن رہا ہے یہاں پہ اور ملائی بوٹی بھی ہے تکہ بوٹی بھی ہے اور ساتھ میں جو تھا وہ آہ کباب بھی تھے کی میں کے تو یہ ساری چیزیں بن رہی ہیں یہ سارا کچھ جو ہے عبداللہ نے یعنی کیا ہے جو بھی بار بی کیو کیا ہے تو وہی لگا ہوا تھا بچارہ پورا کام اس نے ہی کیا یہاں پہ باہر تو ہم لوگ بھی ساتھ بیٹھے ہوئے تھے باتیں چل رہی تھی بڑا اچھا لگ رہا تھا موسم بھی بہت اچھا تھا اور اب یہاں پہ جو ہے نا وہ آہ سلاد مکس ہو رہی ہے جو بار بی کیو کے ساتھ کھانے کے لیے رکھیں گے تو یہ چیزیں دیکھیں کہ آج آہ یہ سب کچھ مکس کر کے رکھا ہوا ہے کٹنگ کر کے اور یہ ہما بنا رہی ہے سلاد بس اس میں یہ یہ ساری چیزیں جو مکس کر کے اور کٹنگ کر کے ڈالی ہیں اس کے بعد اس میں یہ جو یہاں پہ یہ ڈریسنگ ہے گریک فیٹا اورگینو ہے یہ تو یہ ساتھ میں ڈالی ہے تھوڑی سی اور ساتھ میں یہ کون ڈالا ہے تو سب کچھ مکس کر کے یہ بڑی اچھی چارڈ بنی چارڈ کیا کہیں گے سلاد ہی کہیں گے سلاد بہت اچھی بنی تھی یہ اپنے حساب سے آپ یہ سیٹنگ کر سکتے ہیں کتنا آپ کو چاہیے تو اتنا ڈال لیں اور اس کے ساتھ کتنا نمک تھوڑا بہت جائے گا اور ساتھ میں کالی مرچ جائے گی ساتھ میں بس اس کو مکس کر لیا ہے یہ چیری ٹومیٹوز ہیں جو ان کے گھر پہ ہی ہیں لگے ہوئے جو میں نے آپ کو کئی دفعہ دکھائے بھی ہیں تو بس ان سب چیزوں کو جو ہے وہ اکٹھا کریں گے مکس کریں گے اور یہ بس سمجھیں کہ تیار ہے کھانے کے لیے سلاد اور بہت مزہ اس کا سلاد کا ہے اس کو کھانے کا چیزیں تو جو ہوتی ہیں کھانے پکانے کی بن جاتی ہیں جیسے بھی ہوتا ہے لیکن یہ ہے کہ جب سب لوگ اکٹھے ہوتے ہیں مزہ اسی چیز کا ہوتا ہے جب سب لوگ اکٹھے ہیں بیٹھے ہیں کھا رہے ہیں باتیں کر رہے ہیں رونک لگی ہوئی ہے تو وہی چیز سب سے زیادہ جو دو تیر میٹر کرتی ہیں تو آج سارے ماشاءاللہ بچے بھی تھے سب لوگ اکٹھے تھے تو کافی اچھا ٹائم جو ہے یہاں پہ گزرائیں اور یہ ساتھ میں چاول بھی بن رہے ہیں اور ساتھ میں یہ دیکھیں بوٹیاں چل رہی ہیں اور آج سا سا کتنا کچھ انتیار ہو چکا ہے جب میں اندر سے چکل لگا کے باہر آئی ہوں تو یہ دیکھیں کافی کچھ انہوں نے بنا لیا بتا تو بس اب یہ ہے کہ سب کچھ بن جائے گا تو اندر لے کے جائیں گے اندر جا کے کھانا کھائیں گے کیونکہ باہر جو تھا وہ کافی شام بھی ہو رہی تھی ہیں دیرہ بھی ہو رہا تھا اور مچھر بھی تھے تو بچوں کے ساتھ باہر بیٹھنا جو ہے نا وہ تھوڑا مشکل تھا تو بس سب کچھ سیار ہو گیا ہے سب کچھ رکھ دیا ہے یہ پوٹیٹو چھوٹے جوتے ہیں چھوٹے علو ان کو بیک کیا ہوا ہے ساتھ میں یہ سبزیاں بیک کی ہوئی ہیں چاول ہیں اور بار بی کھانے کا انتظام تھا ہم سب نے بڑے شوق سے بڑے مزے سے کھایا ہے اور اتنی زیادہ چیزیں ہیں بندہ تھوڑی تھوڑی بھی ڈالے تو پوری بلیٹ جو انہیں سے بھر جاتی ہے اور ساتھ میں یہ بند بھی رکھے ہوئے تھے کسی بچے نے اگر جو نہیں کھانا ہے تو وہ اس میں یہ کباب رکھے کھا سکتا ہے میری یہ میں نے بلیٹ بنائی تھی اور الحمدللہ پوری ختم ہوگی ہوئی ہے بہت مزے کا بنا ہوا تھا سب کچھ بہت بہت شکریہ جزاک اللہ بہت مزے کا بنایا تھا سب نے اور یہ ساتھ میں ہما کیک لے کی آئی وی تھی یہ اور ساتھ میں فلودہ بن رہا ہے اس کے لئے سوئیوں کو بنایا ہوا تھا دودھ میں فلودے کی طرح اور یہ کلفہ ہے یہ بھی گھر کا بنا ہوا کلفہ ہے تو بس اس فلودے میں سب کے سب کو دینے کے لئے بس تیار کر رہی ہیں سوئیوں بھی ڈالی ہیں اور یہ ساتھ میں اس کو گون اس کو کیا کہتی ہے چیا سیڈز ہوتے ہیں وہ ڈالیں اور کلفا ڈالا ہے سب کے اندر پھر اس کے بعد سب کو اس کے اندر پھر وہ روح افزا ڈالا ہے تو یہ بڑا اچھا مزے کا ٹیسٹی سا تیار ہو گیا تھا فلودہ اور ٹیسٹ واقعی جو ہے نا وہ اچھا لگ رہا تھا بندہ پاکستان کے فلودوں کے ساتھ اس کو نہیں کمپیر کر سکتا ہے لیکن یہ ہے کہ یہ بہت مزے کا بنا ہوا تھا کیونکہ ساری چیزیں تو پوری چیز میں کلفا بھی اور سوائیاں بھی اور دودھ بھی اور سب کچھ پورا تھا تو یہ بہت مزے کی بنی ہوئی تھے تو الحمدلللہ سب نے یہ کھانے کے بعد سویٹ بھی کھا لیا اور اب کچھ نہ پوچھے کیا حال تھا کہ کھانا بھی کھا لیا اس کے ساتھ ہی فلودہ بھی کھا لیا جب میں کھاؤں گی تو انشاءاللہ بتاؤں گی اور یہ دیکھیں سب پھر بعد میں گھر چلے گئے اور یہ شامیر ہے تو آج کا ویلاغ یائن پر ختم کرتی ہوں آپ سے اجازہ چاہتی ہوں کل پھر ملاقات ہوتی ہے تو تب تک کے لئے خدا حافظ اپنی دعاوں میں مجھے یاد رکھیں اور میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اللہ حافظ